دوستو جب بھی کرکٹ کی بات کی جائے تو انڈین کرکٹ ٹیم کے بہت سے نامور کھلاڑی ایسے ہیں جنہیں شائقین چاہ کر بھی بلا نہیں سکتے جن میں کپل دیو، سچن ٹنڈولکر، منندر سنگھ، دھونڈی، ویرات کولی جیسے بہت سے دوسرے کھلاڑی شامل ہیں لیکن دوستو آج ہم بھارت کے کچھ مشہور ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ مسلمان ہیں جنہوں نے صرف بھارتی کرکٹ ٹیم پر نہیں بلکہ بھارت اور شائقین کے دلوں پر بھی راج کیا ہے حیران کن طور پر ان میں سے کچھ مسلمان کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زبردست محنت اور لگن سے ورڈ کپ تک جتوا رکھا ہے اس سے قبل کہ ہم آپ کو بھارت میں رہنے والے مسلمان کرکٹر کے بارے میں بتائے جنہوں نے بھارت پر راج کیا آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو ویسے تو بہت سارے مسلمان ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے بھارت اور بھارتیوں کے دلوں پر راج کیا لیکن دوستو آج ہم آپ کو ساتھ ایسے مسلمان بھارتی کرکٹر کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بھارتی ہندووں اور شائقین کرکٹ پر راج کیا اور اپنا لوحہ منوایا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر ون پہ وہ کون سا کھلاری ہے جس نے اپنی پرفارمس سے اپنے آپ کو منوایا نمبر ایک محمد عزر الدین محمد عزر الدین کی نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان ہے برحال آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عزر الدین بھارت کے مشہور مسلمان کرکٹ کھلاریاں میں سے وہ مسلم کھلاری ہیں جنہوں نے اپنی بہترین کارگردی سے بھارتوں کو ایک دو یا تین نہیں بلکہ مسلسل سولہ سار کرکٹ کھلتے ہوئے کئی اہم میچس میں فتح دلائی ان کے کرکٹ کیریر میں پاکستان کے خلاف کھلتے ہوئے کچھ ہارے ہوئے میچس ایسے بھی تھے جن میں انہوں نے ہاری ہوئی بازی تنہا اپنی بہترین بلے بازی سے پلٹ کر پاکستان کے خلاف بارت کو فتح دلائی یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمد عزر الدین نہ صرف بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرتے ہیں بالکہ بھارتی ہندو انہیں ساراں کو پر بھی بٹھاتے ہیں یاد رہے دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے محمد عزر الدین آٹھ فروری انیس سو تریسٹھ کو ہیدر آباد میں ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے بارت کے لئے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ اکتیس دسمبر انیس سو چوراسی کو انگلینڈ کے خلاف جبکہ اپنا آخر انٹرنیشنل میچ بائیس جون دو ہزار کو پاکستان کے خلاف کھیلا نمبر دو زہیر خان یہ بات سچا ہے کہ بھارتی کرکٹ تاریخ میں عظیم فاسٹ بولر نہ ہونے کے برابر ہیں مگر اس کے باوجود آج تک کی بھارتی کرکٹ ٹیم تاریخ میں لمبے عرصے تک بہترین کردگری دکھانے والے فاسٹ بولر کی بات کی جائے تو زہیر خان کا نام سر فرست آتا ہے جبکہ آپ سب یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ زہیر خان بھارت کے مسلمان کرکٹ کھلاڑیوں میں سے وہ واحد مسلم کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی تباہ کن بولنگ سے دو ہزار سات میں پاکستان کے خلاف پہلا ٹو ٹوینٹی ورڈ کپ جبکہ دو ہزار گیارہ میں سر لنکہ کے خلاف فارت کو ونڈے کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا ورڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج زہیر خان کا شمار مسلمان ہونے کے ساتھ فارت کے ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کموں بے چودہ سال تاک ہندووں کے دلوں پر راج کی ہے اور یہ راج آج تک جاری ہے واضح رہے کہ بائیں ہاتھ سے فاسٹ اور دونوں طرف سوئنگ بالنگ کرنے والے زہیر خان نے خارت کے لیے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ اکتیس اکتوبر دو ہزار دو کو کینیا کے خلاف جبکہ اپنا آخری انٹرنیشنل میچ چودہ فروری دو ہزار چودہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا نمبر تھری یوسف پتھان سترہ نومبر انیس سو بیاسی کو بارتی شہر گجراد میں پیدا ہونے والے یوسف پتھان نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ چوبی ستمبر دو ہزار ساتھ کو پاکستان کے خلاف کھیلا جبکہ انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ تیس مارچ دو ہزار بارک کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا یوسف پتھان بھارت کے واحد ایسے مسلمان کرکٹ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی بہترین سپن بولنگ اور دھواندار بلے بازی سے آل راؤنڈر کارگردی دکھا کر بھارت کو دو ہزار ساتھ میں اور دو ہزار گیارہ کے ورڈ کپ کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ آئی پی ایل میں اپنی تیز رفتار بیٹنگ کی بدولت اپنے ٹیم کو ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک لمبے عصے تک یوسف پتھان صرف بارتی کرکٹ ہی نہیں بلکہ بارتی ہندووں اور کرکٹ شائقین کے دلوں پر بھی راج کرنے میں کامیاب رہے ہیں اگر آپ بھی یوسف پتھان کی بیٹنگ کے دیوانے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نمبر فور عرفان پتھان بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرنے والے کرکٹ کی بات کی جائے اور عرفان پتھان کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں کیونکہ انہوں نے صرف اپنی تیز سوینگ اور فاسٹ بولنے کے علاوہ بہترین بلے بازی سے ہی بھارتی ہندووں کے دلوں پر میں اپنی محبت پیدا نہیں کی بالکہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کے باعث ہندو لڑکیوں کے دلوں پر بھی لمبے عرصے تک راج کی یہی وجہ ہے کہ جب عرفان پتھان کی شادی ہوئی تو بہت سی نجوان اور خوبصورت حسینہوں کے دل ٹوٹ گئے بھارتی ہندووں کی عرفان پتھان سے محبت اس لیے بھی کچھ خاص ہے کیونکہ جب عرفان پتھان پاکستان کے خلاف کرکٹ میچ کھیلے ان میچ میں انہوں نے اپنی بہترین بولنگ اور بیٹنگ کاردگردی سے باہر تو کئی اے میچ اتوائی یہی وجہ ہے کہ عرفان پتھان بھی بھارت کا مسلم کرکٹ کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک بھارتی مسلمان کے دلوں پر کی نہیں بلکہ ہندووں لڑکیوں کرکٹ شائکین اور خاص طور پر بھارتی ہندووں کے دلوں پر بھی راج کیا ہے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عرفان پتھان نے بھارت کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ بھارت دسمبر دو ہزار تین کو اسٹریلیا کے خلاف کھیلا جب کہ انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ دو اکتوبر دو ہزار بھارت کو ساوت فریقہ کے خلاف کھیلا اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر پانچ پہ محمد شامی بے تین کردگردی دکھا کر بھارت کے لیے کئی اہم میچ جتوانے والے مسلمان کھلاڑیوں اور خاص طور پر فاسٹ بولرز کی بات کی جائے اور اس دوران محمد شامی کا نام نہ لے جائے تو محمد شامی کے ساتھ نائنصافی ہو شامی بھی بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرنے والے مشہور ترین مسلم کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں بات کی جائے ان کے کرکٹ کیریئر کی تو محمد شامی تین ستمبر انیس سو نوے کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان کے خلاف چھے جنوری دو ہزار تیرہ کو کھیلا کیونکہ اب بھی محمد شامی کا کرکٹ کیریئر ختم نہیں ہوا اس لیے اب بھی تک انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد شامی آج بھی انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ایم فاسٹ بولر ہیں انہیں اپنے کرکٹ کیریئر میں کئی دفعہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر کرکٹ کی سمجھ رکھنے والے پارٹی آج بھی محمد شامی کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ محمد شامی کا بھارتی کرکٹ شائقینی کرکٹ اور بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر چھے وسیم جعفر بائیں ہاتھ سے پیترین بلے بازی کرنے والے بھارتی بیٹسمن وسیم جعفر سولہ فروری انیس سو اٹھتر کو بھارت کے مشہور شہر بمبئی میں پیدا ہوئے انہوں نے بھارت کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ چوبیس فروری سن دو ہزار میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا الچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھارت کے لیے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ بھی گیارہ اپریل دو ہزار آٹھ کو افریقہ کے خلاف ہی کھیلا اس دوران وسیم جعفر نے اپنے نو سالہ کرکٹ کیریئر میں اپنی امدہ بلے بازی سے بھارت کو کئی اہم میں جتوائے ان کی سب سے بہترین کرگردگی انٹرنیشنل جو دو سو بارہ رانس بنانا ہے اس طرح وسیم جعفر کا شمار بھی ان مشہور مسلمان کرکٹ کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود نہ صرف بھارتی کرکٹ اور کرکٹ شائقین کے دلوں پر راج کیا بلکہ اپنی بہترین کرگردی اور بہترین کذار سے بھی بھارتی ہندووں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی یہی وجہ ہے کہ وسیم جعفر آج بھی ہندووں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر ساتھ محمد سراج دومیسٹک کرکٹ کے علاوہ آئی پی آل میں بہترین کرگردی دکھا کر انڈین کے ٹیم میں جگہ بنانے والے محمد سراج بھی ایک مسلمان بھارتی کرکٹر ہیں ان کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد سراج مسلمان ہیں محمد سراج اب بھی انڈین ٹیم میں بولنگ کر رہے ہیں اچھا اور بھارتی ہندووں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نیکس ویڈیو تک دیں اجازت اللہ نکبان